چنے تے نہاری تے پائے آئے ہائے سوری مالک تو مالک سٹارٹ کرتے ہیں ساری رات کام کرنے کے بعد جسم تھکاوٹ سے لبریز ہو چکا تھا تو میں نے سوچا کہ یار کھانا کھالیا جائے جیسے ہی میں روم سے باہر نکلتا ہوں اور تو دیکھتا ہوں کہ اجالہ ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ یار یہ تو وقت ناشتہ کرنے کا ہے تو کیوں نہ گھر سے باہر نکلا جائے جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور روڑ کی طرف دیکھتا ہوں ایک شاپ کے باہر رش لگاواتا ہے تو میں نے کہا کہ آج ان سے ہی ڈرائی کر لیا جاتا تو میں آجاتا ہوں دیچ اندر ٹیسٹی کے پاس جو کہ مین روڑ کاسم بیلہ پر اور بلال مسجد کے ساتھ موجود ہیں تو یار ان کے پاس میں آتا ہوں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے چنے کے اندر انڈے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں یعنی کہ ابلے ہوئے انڈے تو یار یہ پہلے لیتے ہیں ایک سٹیل کا باول اور اس کے اندر ایک ایگ ایڈ کرتے ہیں جس کے چھے سے سات پیسیز کر لیتے ہیں کٹ کر کے اس کے بعد چنے ایڈ کرتے ہیں پھر تری کی ایک لیئر بچھاتے ہیں اس کے اوپر پھر آتی ہے پیاز پھر آتا ہے رائتا تو ایک باول تیار ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ تیار کرتے ہیں نہاری نہاری بنانے کا طریقہ ان کا کچھ الگی ہے یہ ایک بوائل بوٹیوں کو ایک باول کے اندر میش کر لیتے ہیں میش کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں نہاری کی گریوی جو کہ بہت ہی زیادہ یونیک اور دیکھتے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی نہاری بنی ہو جو کہ پاکستان کی ایک فیوریٹ ڈش بھی ہے تو نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہاری والا سٹائل ہے تو اس کے اوپر یہ کرتے ہیں اس کی ٹاپنگ ٹاپی کے اندر ہوتا ہے جنجر، گارلک اور اللہ آپ کا ملہ کیا ہوتا ہے وہ دھنیا یعنی کہ ایک نائی سٹائل لگتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی چیز پھر ہم 360 کے انگل کے اندر ایک باول کو گھماتے ہیں اور وہ باول نہاری کے اندر سے اچانک سے چنے کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے تو جی پھر اس کے بعد آتی ہے ہیڈ فوڈ سیری پائے یعنی کہ پاکستان کی یہ بھی ایک فیوریٹ ڈشیز میں آتا ہے جو بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں ملتان میں، لاہور میں، کراچی میں اور فچے پائے والا لاہور میں بھی مشہور ہے تو اب جو جائے گا نا وہ سب سے آگے جائے گا دی چندہ ٹیسٹی یار ان کے پائے بنانے کا طریقہ کچھ بہت زیادہ یونیک اور ڈیفرنٹ ہے ایک پرات کے اندر انہوں نے پائے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کور کر کے جو کہ سٹین بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کا شوروہ گریوی جو نلی کے اندر سے یہ بونگ نکالتے ہیں وہ جان لے لیتا ہے اور اتنا جوسی اتنا فلفی پائے پائے کھانے کے طریقے بھی نا آپ کو پتا ہے کہ جب تک آپ کی انگلیاں پائے کے اندر ڈپ نہ ہو جائیں تو پاکستانی دیسی کھانوں کو آپ کھائی نہیں سکتے اس کے بعد آ جاتے ہیں رائس پر تو پوری دنیا میں الگ الگ طریقے کے ہی چاول پکایا جاتے ہیں کوئی بریانی پسند کرتا ہے کوئی پلاو کوئی یکنی پلاو بہت ساری ڈیفرنٹ ورائٹیز ہوتی ہیں تو ان کا بھی رائس بنانے کا ایک الگ ہی طریقہ ہیں انہوں نے سمپل بوائل رائس کی ہوئے ہوتے ہیں مسالے کے اندر اس کو دم دیا ہوتا ہے اور اس کے اندر پتیلے کے اندر سجا کے رکھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ گرم گرم نان بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اس کی فریکرنس سے سمجھ ہونا نان کے اندر بھی رائس کا فلیور جاتا ہے اپر ویجی ٹیبلز ایڈ کرتے ہیں جس کے اندر آجاتی ہے پیاز اس کے بات آتی ہے چکن کی ٹاپنگ یعنی کے بوائل چکن ہوتا ہے مسالے کے اندر حلدی کے اندر اس کا کوئی ارومہ مجھے فیل ہوا تھا کھاتے ہوئے نا تو یہ کوئی ہنڈرڈ روپے کی ان کی ایک پلیٹ ہے جس کو یہ سرف کرتے ہیں چکن کے ساتھ اور رائتہ پیاز اس کے اوپر ایڈ کر کے بٹ وہی بات آجاتی ہے جو ان کی گریوی جی یعنی کے جس کی وجہ سے یہ کھائے جاتے ہیں وہ ان کی چینی کی گریوی ہے یار یقین جانو جتنا جوسی اور ٹینڈر فلیور ان کے مجھے چاولوں نے دیا تھا مجھے مزہ آگیا کہ مجھے پتہ لگا کہ یار میں نے اپنے ایڈیا میں یعنی کے کاسم بیڑی میں نا چاول کا ہے مل جاتے ہیں آپ کو بہت جگہ سے اب ہم آجاتے ہیں ٹیسٹنگ کی باری پر تو سب سے پہلے آجاتا ہے ہمارے پاس نیہاری کا باول یار اس کی خوشبو سہین ہے میرا دل کر رہا تھا کہ بھائی پہ جا چھوڑ دے ویڈیو انہوں تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں یار ریبیوز تو دینے ہیں آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیں مجھے پسند کرتے ہیں تو میں لیتا ہوں ایک نیوالا یعنی کیا بائٹ نان کا اور اس کو ڈبو دیتا ہوں دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ کیس طرح بھر گئے ہیں اور اسی طرح میرا ایک بھراوہ نیوالا موں کے اندر جاتا ہے دیکھو سائٹ پہ لگاوہ نظر آ رہا ہے آپ کو تھ سوڑا سا بس اس کو تھوڑا سا آوائیڈ کرتے ہیں مگر یار میں فلیور کو انہیں چوائے کر کے کھاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانے لگو اور آپ بھول جاؤ کہ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں اور بس اس کے اندر ڈوب جاؤ تو یہ پائے کا جو بونگ کا جو فلیور تھا نا تو یار میں نے ان سے نا یہیں پہ ایک بات چھٹ دی کہ یہ کھانا بنا تک ہونا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کھانا گھر میں ہماری والدہ بناتی ہے تو ماشاءاللہ سے بہ بہت ہی زیادہ اچھا فلیور تھا ان کی والدہ کے ہاتھ میں اگر آپ بھی آج گل آپ کی ماما آپ کی گھر پر اس طرح کھانا نہیں بنا رہی ہیں تو آپ ان کے پاس آئیں اور ان کا یہ کھانا ٹیسٹ کریں اور اپنی ماما کو بتائیں کہ ماما آج گل آپ اس طرح کھانا نہیں بنا رہے ہیں اور آپ آئندہ آنے والی ویڈیو میں یہ والے ریجلل دیکھنا چاہتے ہیں تو میں جیز کچھ اور ایزی پیسے اپنے نمبر ڈال رہا ہوں تو ٹونیٹ می آپ پیسہ تو تاکہ میں کیمرا لے سکوں ہوں اچھا سا تاکہ مجھے اپنے دوست سے مانگنا نہ پڑے بار بار کیمرا اور اس طرح کے ریجللٹ میں فریم میں آپ کو ویڈیو مل جائے اور اچھی قوالٹی میں مجھے بہت ٹائم لگائے اڈیٹ کرنے میں مگر میں آپ لوگوں کی لئے کروں گا سبسکرائب کیا